اسلام علیکم دوستو اے ایچ کیپ ایڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیس ڈیجٹ فور جی موبائل اس کو ڈاؤن کریڈ کس طرح کرنا ہے اور انلاک کس طرح کرنا ہے تو یہ ابھی آپ سب سے پہلے دوستو موبائل چیک کر سکتے ہیں اس میں جو انڈرویڈ اس کا جو اپنا ورزن ہے سوفوئر کا وہ ہے 2.5.2.2 ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی سیم بھی لاک ہوئی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو یہ دوستو میں نے دو سیمیں اس میں ڈال لی ہیں پہلے نمبر پہ ٹیلی نور کی ہے دوسرے نمبر پہ زونگ کی ہے تو موبائل کو آن کر کے میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ اس میں سیم نہیں ورک کرتی ہے موبائل بند ہو گیا ہے جو کس ادا نہیں ہوتی تو اس کے بعد کمپنی اس کو بند کر دیتی ہے تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو انشاءاللہ موبائل آپ کو میں یہ انلاک کر کے دکھاؤں گا اگر دوستو آپ کے پاس بھی ایسا ہی موبائل ہے تو آپ مجھے نیچے ڈسکرپشن میں بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو انلاک کر کے دے دوں گا یعنی کہ آپ کو انلاک اگر آن لائن انلاک کروانا ہے تو وہ بھی آپ کو میں کر کے دے دوں گا تو آپ مجھے ڈسکرپشن میں بھی بتا دیں یا واتس ایپ میں آجیں تو آپ کے پاس ایک پی سی ہونا ضروری یعنی کہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ انٹرنیٹ بھی لگا ہوا ہو تو پھر آپ مجھ سے کونٹیکٹ کریں میں آپ کو یہ موبائل انلاک کر دوں گا یہ دوستو سیم کا میں نے پن کوڈ لگایا ہے اور اب میں آپ کو سیٹنگ میں جا کے چیک کرواتا ہوں کہ یہ موبائل بلکہ یہاں پہ بھی آپ کو شو ہو رہا ہے سکرین پہ لاکد سیم لکھا ہوا ہے تو یہ موبائل لاک ہے یعنی کہ اس پہ سیم ورک نہیں کر سکتی کمپنی نے اس کو بند کر دیا ہے تو اس کو اب ہم انلاک کریں گے تو موبائل کو پاور آف کرنے کے بعد آپ کو ایک چیز اور چیک کروا دوں کہ یہ فل اپ ڈیٹڈ ہے ورجن سیون ہے تو یہ فاسٹ بوڈ موڈ پہ نہیں جائے گا یعنی کہ ہیش والا بٹن دبا کے تو پاور آن کریں گے تو یہ فاسٹ بوڈ موڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں گیا جیس یعنی کہ موبائل آن ہو گیا ہے تو اس کو آن نہیں ہونا چاہیے تھا فاسٹ بوڈ موڈ پہ لے جانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈاؤن گریڈ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی دوستو میں اس میں سے بیٹری نکال کے رکھ لیتا ہوں اور کمپیوٹر پہ چلتے ہیں تو دوستو کمپیوٹر پہ ہم آ چکے ہیں چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بوک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بوک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں تو چلیے دوستو اب کام کی طرف چلتے ہیں یہ اس کا میں نے ڈیوائس مینیجر یہاں پہ نکال لیتے ہیں سب سے پہلے تاکہ آپ کو موبائل کنیکٹیوٹی کا پتہ لگتا رہے اور دوسرے نمبر پہ یہ سی ایم ٹو جو ایم ٹی کے ٹو ہے اس ٹول کو اپن کر لیا ہے بیس کے سامنے انیس چوالیس یہ ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے نیچے انیبل پہ ٹک لگا دینی ہے اب دوستو میں اس کو فلیش کرتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو فلیش اس لیے کرنا ہے کہ یہ فاسٹ پورڈ موڈ پہ نہیں جا رہا تو یہ میرے پاس اس کی ڈاؤن گریڈ فائل پڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیز ڈیجٹ فور جی کی تو اس سکیٹر فائل کو میں اس میں رن کر لیتا ہوں اب دوستو ہم نے فلیش کے اوپر کلک کرنے کے بعد موبائل کو کنیکٹ کرنا ہے تو میں بھی موبائل کو کنیکٹ کر لیتا ہوں کنیکٹ کرنے کے لیے زیرو اور ہیش دونوں کا یہ دونوں بٹن دبا کہ آپ نے بیٹری نہیں لگانی بیٹری تھوڑی سی باہر رکھنی ہے اور یہ کیبل لگانی ہے جیسے کیبل لگائیں گے تو بیٹری فوراں سے آپ نے لگا دینی ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کنیکٹ ہوا ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کر لیتے ہیں یہ چارجنگ پہ چلا گیا ہے زیرو اور ہیش والا بٹن دبا کے بیٹری تھوڑی سی باہر رکھنی ہے اور یہ کیبل لگا کے فوراں سے بیٹری آپ نے لگا دینی ہے تو یہ ابھی بھی کنیکٹ نہیں ہوا شاید اس کے چارجنگ جیک میں کوئی ایشو ہے تو میں اس کا ایک دفعہ جیک چیک کر لیتا ہوں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ زوم میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو کلیرلی نظر آ سکے یہاں پہ اس کا ایک پوائنٹ خراب ہوا ہوا ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے شاید آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک پوائنٹ ٹیڑا ہوا ہوا ہے تو اس کو میں ٹیوزر کی مدد سے سیدھا کر لیتا ہوں شاید اس کے بعد یہ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے اگر دوستو یہ کنیکٹ نہیں ہوتا پھر بھی تو ہمیں پھر اس کا چارجنگ جیک چینج کرنا پڑے گا تو پھر سے ہمیں اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پوائنٹ سیدھا ہو جائے تاکہ ہماری کنیکٹیوٹی جو نہیں ہو رہی وہ ہو جائے اور ہمیں موبائل نہ کھولنا پڑے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک پوائنٹ تھوڑا سا ٹیڑا ہوا ہوا ہے تو میں جلدی سے اس کو سیدھا کر لیتا ہوں تو اب دوستو کچھ بہتر ہو گیا ہے میں نے اس کو ٹیوزر کی مدد سے اوپر اٹھایا ہے تو یہ کچھ بہتر ہو گیا ہے اس کو ابھی ہم لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ اب کنیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں تو یہ ابھی موبائل آن ہوا ہوا ہے اس کو بان کر لیتے ہیں اور بیٹری باہر نکال کے رکھنی ہے زیرو اور ہیش والا بٹن دبا لینا ہے اور کیبل لگانے کے بعد فوراں سے بیٹری کنیکٹ کر لینی ہے یہ دوستو آپ نے ٹرک ذہن میں رکھنی ہے جس طرح میں کنیکٹ کر رہا ہوں اسی طرح کنیکٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فوراں سے جیسے بیٹری لگائی ہے تو یہ بلکل سکسیسفلی کیبل کنیکٹ ہو گئی ہے نہیں تو ہمیں پھر چارجنگ جیک چینج کرنا پڑنا تھا اب دوستو نیچے آپ کو یہ لائنیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گے یہ ہو رہا ہے فلیش یعنی کہ اس کا ڈاؤن گریڈ ہو رہا ہے تاکہ ہم اس کو فاسٹ بوڈ موڈ پہ لے کے جا سکیں تو اب دوستو فلیش ہو چکا ہے موبائل کو اب ہم بیٹری نکال کے پھر سے ڈال لیتے ہیں اور ہیش والا بٹن دبا کے آن کرتے ہیں پہلے ہیش والا بٹن دبا کے جب آن کیا تھا تو یہ فاسٹ موڈ موڈ پہ نہیں گیا تھا تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ہیش والے بٹن کو دباتے رہنا ہے جہاں پہ فاسٹ بوڈ موڈ آ جائے وہاں پہ سٹار کا بٹن دبا کے کیبل لگا دینی ہے تو یہ میں نے کیبل لگا دی ہے تو یہ ٹھیک سے کیبل نہیں لگی میں دوبارہ صحیح کر کے لگا لیتا ہوں جی ابھی کیبل لگ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوائس مینیجر میں بھی شو ہوئی ہے اب ہم نے اس کی ایک اور فائل ہوتی ہے جس کے ذریعے موبائل کو انلاک کرنا ہے تو یہ دوستو میرے پاس فائل پڑی ہوئی ہے اس کو ہم نے کر لینا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد یہ ہم سے کچھ ریجسٹریشن مانگے گی تو اس کی ہارڈ ویر آئی ڈی ہم نے کاپی کر کے تو ریجسٹر بھی کرنا ہے کیونکہ دوستو ریجسٹر نہیں ہوگا تو یہ ورک نہیں کرے گا تو اس کی میں یہاں پہ ہارڈ ویر آئی ڈی کاپی کر لیتا ہوں تو یہ دوستو ہارڈ ویر آئی ڈی یہاں سے ہم نے کاپی کی اور یہاں پہ اس کو پیسٹ بلکہ اس کو پیسٹ نہیں کرنا یہاں پہ کچھ نام لکھ دیں آپ کچھ بھی لکھ لیں تو نام لکھنے کے بعد نیچے ہارڈ ویر آئی ڈی کی جگہ آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم نے پیسٹ کر دیا اور یہاں جنریٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ کوڈ ہمیں مل جائے گا اس کو کاپی کر کے یہاں پہ ہم نے پیسٹ کرنا ہے اور نیم کی جگہ وہی نیم لکھنا ہے جو ہم نے وہاں پہ لکھا تھا اب ہم نے ریجسٹر کی اوپر کلک کرنی ہے دوستو جیسے ہم کلک کرتے جائیں گے تو ہمارے موبائل میں فلیشنگ شروع ہو جائے گی یعنی کہ اس کی جو یہ سم لاک ہوئی ہوئی ہے وہ ان لاک ہونی شروع ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیسفولی ہمارا موبائل کنیکٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم سے پوچھے گا کہ اس کو ہیش کا بٹن دبائیں تاکہ اگے کام کیا جائے تو اب میں ہیش کا بٹن پریس کرتا ہوں وہ ہیش کا بٹن جیسے پریسٹ کیا ہے آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ان لاک ہونا شروع ہو گیا ہے موبائل تو تھوڑا سا دوستو یہاں پہ ٹائم لگے گا تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 تو اب دوستو یہ پھر سے ہیش کا بٹن کہہ رہا ہے تو میں نے ہیش کا بٹن دبا دیا ہے اس کے بعد موبائل کو خود بخود آن ہو جانا چاہیے تو اگر موبائل آن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انلاک نہیں ہوا تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کمپیوٹر پہ جو پرگرام ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی بٹن دبائیں اور موبائل آپ کا ریبوٹ ہو گیا ہوا ہے تو ہمارا حالانکہ موبائل ریبوٹ نہیں ہوا پھر بھی میں ایک دفعہ اس کو آن آف کر کے بیٹری نکال کے پھر آن کرتے ہیں چیک کر لیتے ہیں کہ یہ انلاک ہو گیا ہے یا نہیں ہوا تو یہ دوستو میں نے موبائل کو کر لیا ہے آن اور اب تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو ہم نے فلیش بھی کیا ہے اور دوسری دفعہ اس کو انلاک بھی کیا ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو آن ہونے میں بھی کیا ہے تو یہ دوستو نیکسٹ نیکسٹ والا اس کا موڈ آ گیا ہے ہم نیکسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ سم کا پن کوڈ مانگ رہا ہے موبائل کو کوڈ نہیں لگا ہوا دوستو پریشان نہیں ہونا یہ سم کا کوڈ ہے اور ابھی بھی دوستو موبائل اوپر نوٹیفکیشن دے رہا ہے کہ سم ون میں جیز کی سم ڈالیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی موبائل ہمارا انلاک نہیں ہوا میں ایک دفعہ پھر بھی سیٹنگ سے چیک کر لیتا ہوں اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سگنل بھی نہیں آئے اس کا مطلب یہی ہے کہ موبائل ابھی تک لاک ہے تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک موبائل ہمارا لاک نظر آ رہا ہے سم لاک فون دونوں سمیں لاک ہیں تو اس کو ہمیں پھر سے یعنی کہ ایک دفعہ ڈاؤن گریڈ تو یہ ہو چکا ہے کیونکہ فاسٹ بورڈ موڈ پہ جا رہا ہے تو صرف اب ہم نے اس کو انلاک کرنا ہے جو اس کو کمپنی نے بند کر دیا ہے تو وہ ٹول ہم دوبارہ سے اوپن کرتے ہیں اور اس کی ہارڈ ویر آئی ڈی کو کاپی کر لیتے ہیں دوبارہ اسی طریقہ سے ہم نے موبائل کو فاسٹ بورڈ موڈ پہ لے کے جانا ہے یہ ہارڈ ویر آئی ڈی یہاں سے ہم نے کاپی کی اور یہاں پہ کچھ نام لکھنا ہے اوپر نام لکھنے کے بعد نیچے ہم نے ہارڈ ویر آئی ڈی کو لگا دینا ہے یعنی پیسٹ کرنا ہے اور جنریٹ کے بٹن پہ کلک کرنی ہے تو یہ ہمیں ایک کوڈ دے دے گا اس کو یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کو پیسٹ کرنا ہے اور جو نام ہم نے لکھا تھا اس کو بھی ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر کے ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے دوستو ریجسٹر پہ تب کلک کرنا ہے جب موبائل آپ کا فاسٹ بورڈ موڈ میں کنیکٹڈ ہو ہیش کا بٹن دبا کے موبائل کو آن کرنا ہے اور فاسٹ بورڈ موڈ پہ تیر کو لے جا کے سٹار کا بٹن دبانا ہے اور کیبل لگا دینی ہے اب موبائل کنیکٹ ہو گیا ہے تو ہم ریجسٹر کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں یہ دوستو کلک کی ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے موبائل ہمارا کنیکٹڈ ہے تو اس کے بعد ہمیں ایک دفعہ ہیش کا بٹن دبانا پڑے گا تاکہ فلیشنگ شروع ہو سکے تو یہ دوستو میں نے ہیش کا بٹن دبا دیا ہے اب یہ موبائل انلاک ہونا شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کنیکٹ ہو چکا ہے تو دوستو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ انلاک ہوتا ہے موسیقی موسیقی اب دوستو دوسری دفعہ اس نے ہیش کا بٹن ہم سے کہا ہے تو میں نے دبا دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل خود بخود بند ہو کے آن ہو گیا یعنی ریبوٹ ہو گیا ہے پہلی دفعہ یہ خود بخود ریبوٹ نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے ہی انلاک بھی نہیں ہوا تو اب یہ خود بخود ریبوٹ ہوا ہے اب یہ انلاک بھی ہو گیا ہو گا تو یہ اس کی سکرین کے اوپر کچھ لکھا ہوا گیا اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کی موبائل کے آپ کے پاس جو ہے اس کی اوپر بھی ایسا کچھ آ جاتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو یہ خود بخود آن ہو جائے گا موسیقی تو پھر سے یہ نیکسٹ نیکسٹ والا موڈ آ چکا ہے میں جلدی سے اس کو سیٹ اپ وزٹ کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں یہ سیم کا کوڈ آ گیا پھر سے میں کوڈ لگا لوں تو ابھی دوستو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سگنل بھی آ گئے ہیں تو یہ موبائل انلاک ہو چکا ہے دونوں سیموں کے سگنل آ گئے میں سیٹنگ میں جا کے آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ موبائل کون کون سی میں نے بتایا تھا آپ کو شروع میں کہ اوپر سیم ون میں میں نے ٹیلی نار کی سیم ڈالی ہے اور سیم ٹو میں زونگ کی سیم ڈالی ہے تو یہ دوستو کچھ ایرر آ گیا تھا شاید نیکسٹ نیکسٹ نہیں ہو رہا تھا میں نے اس لئے بیٹری نکال کے پھر سے اس کو آن کیا ہے تو اب کی بار دیکھتے ہیں مکمل آن ہوتا ہے یا نہیں اگر دوستو یہ کوئی ایرر آ جاتا ہے ایسا کوئی جو آپ کے پاس بھی آئے یہ ویڈیو میں نے سکپ نہیں کی ڈیلیٹ نہیں کی جتنی ویڈیو تھی اتنی میں نے پوری اپلوڈ کی ہے تاکہ آپ دوستوں کے پاس ایسے جو ایرر آئیں ہم تو اس کو کلیر کر لیں گے لیکن اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ کس طرح اس کو ٹھیک کریں گے اس لئے میں نے مکمل ویڈیو یہ بنائی ہے لمبی تو ہو گئی ہے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ جو جو میرے پاس مسئلے آئے ہیں اور جس جس طرح میں نے اس کو انلاک کیا ہے آپ بھی اسی ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے انلاک کر سکتے ہیں ویڈیو کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ڈیوائس نہیں ہے آپ انلاک نہیں کر سکتے تو آپ مجھے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کومنٹ کر دیں اور میں آپ کو انلاک کر دوں گا یا پھر آپ میرے ویٹس اپ پہ آ جائیں وہاں پہ بھی آپ کو سپورٹ ملے گی انشاءاللہ میں آپ کو انلاک کر دوں گا مناسب پیسوں میں فری میں نہیں ہوگا دوستو پیسے لگیں گے تو انلاک ہو جائے گا موبائل دکاندار ازرات جن کے بعد ڈیوائس نہیں ہیں ان کو بھی انلاک کی سہولت اویلیبل ہے اور جو دوسرے لوکل کسٹمر ہیں ان کو بھی انلاک کر کے دے دوں گا تو یہ ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل ہمارا موبائل آن ہو چکا ہے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں دونوں سمیں اس کے اوپر ورک کر رہی ہیں دونوں کے سگنل آ چکے ہیں وہ تو آپ کو نظر آئی رہے ہوں گے اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی نار اور زونگ بھی چل رہا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ کی پیڈ موبائل سولوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگہ بان پاکستان زندہ بات اللہ حافظ اللہ حافظ